یہ پاکستانی کیا کر رہے ہیں اور اس دکھ کی گھڑی میں آج پورے ہندوستان کو ایک ہو جانا چاہیے پہلے واجپائی کی پیٹ پر اس نے انہوں نے چھوڑا مارا تھا مشرف نے آج ڈاکٹر منمون سنگھ کی پیٹ پر چھوڑا مارا آج ہندوستان کی بھاب ناؤں کا قتل کیا ہے آج ہم پر حملہ کیا ہے کبھی ہمارے جوانوں کا صرف قتل کر دینا کبھی ان کے ہاتھ پیر کر دینا اور ہمیں یہ سنو سے سندیش دے رہے تھے کہ ہمارے ناپاک ارادے نہ ہم صدریں نہ ہم صدریں گے ہمیں صدار ہوگے تو ہم صدریں گے جب آپ دینا ہوگا ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا میں سبھی پارٹیوں کو ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں آج منمون سنگھ جی کے ہاتھ مجبوط کرو آج شندہ جی کے ہاتھ مجبوط کرو نہیں دیکھو میں سی پی ایم ہوں میں بھاسپا ہوں میں کون ہوں میں کون ہوں دیکھو کہ آپ کے ایک ہندوستانی کو شہید کیا بے قصور کو شہید کیا آپ کی پیٹ فے چھوڑا مارا آپ کے ساتھ وشواز گھات کیا ہے پاکستان نے اس دھنونی حلقت کے لیے ہندو مسلم سے قصائی ایک ساتھ کٹھے ہو جاؤ اور بولی بولو حملہ بولو اب پاکستان پر اب ہمیں بیٹھ کر برداشت کرنے کا کوئی اس وقت نہیں رہ گیا وقت اب جواب دینے کا ایک ہونے کا ایک مٹھ ہو کر چلنے کا اور للکاتیوں میں پاکستان کو میں نے پاکستان میں للکا رہا تھا ماں کی بیٹی آ رہی ہے کالیبانیوں مجھ پر حملہ کرنا بچے چھوڑ کے آتی ہوں میری انتظار پر کرتے میں باپس پاکستان آتی مجھ پر حملہ کرتے اور دیکھتے کہ تمہارا میرا ایک ایک ہندوستانی تمہارے دس 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 مار کیسے بھاری پڑتا میرے اکیلے بھائی کو شہید کیا ہے للکار کے باہر نکالتے ماں کا دودھ دیا تھا میرا اکیلہ تم کو بتا دیتا کہ میں ہندوستان سے ہندوستانی آیا ہوں میرے بھائی نے ایک بار مجھے خط میں لکھا تھا مجھے یہ لوگ کہتے ہیں اتنکوادیوں کے ٹریننگ کیم میں چلا جا اگر مجھے مجبور انہوں نے بھیج دیا وہ میں چٹھی آپ کو دکھاؤں گی دیری اپنے آپ کو سمجھ لینا میں دوبارہ سے بھگت سنگ کی بہن پیدا ہوئی ہے میں شہید ہو جاؤں گا میں ٹریننگ لے کر انہی کے ٹیپ کو اڑا دوں گا میں رات دن دعا کرتی تھی ایشور میرے بھائی کو اتنکوادیوں کے ٹریننگ میں نہ بھیجے یہ سچ میں شہید ہو جائے گا یہ سچ میں کیمپ کو اڑا دے گا جو اس نے لکھا ہے یہ اس پر چلے گا آج آپ کا بھائی شہید ہوا ہے آج آپ کو میڈیا کو بھی ایک ہندوستانی برگر کھڑا ہونا پڑے گا ایک رپورٹر بن کر نہیں ایک میڈیا کرمی بن کر نہیں اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھو ہندوستانی کے لیے بولو ایسا ایک میڈان کھڑا کرتا کہ چھوٹا سا بچہ بھی اس لڑائی میں پیچھے نہ رہ جائے سب ایک ہو جاؤ اور بولو ڈٹکر کہ قائر ہے پاکستان بھائیوان ہے پاکستان مرداباد ہے پاکستان مرداباد ہے پاکستان آج شندے جی نے کہا میں نے ان کو جیل کی ایک ایک رپورٹ بتائی کہ سرب دیر کے ساتھ اندر کیا کیا ہو رہا تھا کیسے کیسے ہو رہا تھا میں آپ کو سمیں سمیں پر بتا رہی تھی افسوس مجھے ضرور رہے گا شریف نرسی ماراو اگر آپ قدم اٹھا جاتے صحیح آج میرا نوجوان شیر شہید نہ ہوتا آج وہ دیش کے لیے قربان نہ ہوتا آپ نے بہت سمجھ آ دیا برباد کر دیا آج شندے جی مجھے بھروسہ دے کر گئے میں جاتی طور پر میری سرکار جاتی طور پر سرکاری طور پر ہر پرکار میں پروار کے ساتھ ہوں پاکستان سے ایک ایک حساب دیا جائے گا ایک ایک حساب دیا جائے گا میں نے ان سے اپیل کی ہے ہر آنے والے اس پاکستانی ڈرام میں بات پاکستانیوں کا ویجا کینسل کر دیا جائے ان سے سمبند توڑے جائیں تب بھی ان کو ویجا نہ دو جو یہاں آکے ہاتھ ڈلواتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہیومن ڈائس کی بات کرتے ہیں آج ان لوگوں نے سوچ آف کیے تھے آج ان لوگوں نے ایک بار مجھے نہیں پوچھا ایک بار ان کی آواز باہر نہیں نکلی وہ سامنے نہیں آئے وہ لوک لالچی ہیں اگر میں نے دو کروڑ برنی کو دیا ہوتا میرا بھائی آج بھارت ہوتا میں پچیس کروڑ برنی کو دیا ہوتا آج بھائی میرا ادھر ہوتا برنی بولتا برنی کا کوٹ بولتا برنی کے کارے جوتے بولتے اس کے پھیٹے بولتے لیکن میں اتنی کروڑ پا کی تھی نہیں میں ایک گریب پروار کی گریب گھڑکی پچیس کروڑ دو کروڑ دینے کی میری ایسی کیا مانگی ایسی ہاں بیلکل میرے گوان ہیں میرے ساتھ میرا بھائی بللو جی میرا بھائی منوڑ لال جی میرے مہاراج کرلو چنداز جی سرب جیت جو کی شرما سپریم گوٹر لائر ہے پوچھو ان سب سے ورندر سے بوچھو انہوں نے کہا تھا پچیس کروڑ سب سے دو سرب جیت لے لو شام کو دو سرب جیت سب سے لے لو اگر پچیس کروڑ نہیں کر پا کیوں تو دو کروڑ تو کرنے ہی پڑے گی